ہم کوئی شہادت نہیں بھولے ہر شہید ہمارے سر کا تاج ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان سانہ فیصل اور آج آپ کی خدمت میں ایکسکلوزف انٹرویو لے کر حاصل ہوئی ہوں آج جس فیملی سے میں آپ کو ملانے دیکھے جا رہی ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میجر عدیل شہید جن کے نام سے راشد مناس روڈ پر اسکری فلائی اوور منصوب ہے شہید ہمارے قوم کا فخر ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پاک اخبان بورڈر میں بورڈر کے کام کی نگرانی کے دوران بارودی مواد کے دھماکے میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے سرہ اللہ کا شکریہ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ میں ہی سمجھتا ہوں کہ قومی فریضہ ادا کر رہی ہیں شہدہ کے اوپر program کرنا یہ میرے نزدیک ایک بڑا فرض ہے اور اگ جہتی ہے اور کیونکہ بیٹا میرا متعلق تھا پاکاروین سے آپ آئیں آپ کا شکریہ سر وہ ہمارا فخر ہے اور یقینی طور پر ہم جاننا چاہیں گے بلکہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ عدیل شاہد شہید صاحب جو تھے وہ بچپن میں کیسے تھے کس طریقے سے انہوں نے یہ فورس جوائن کی عدیل انفیکٹ عام بچوں کی طرح نہیں تھا میرے چار بچے ہیں ایک عدیل تین ان کے لائے ہوا یعنی دو بھائی دو بہنیں وہ بچپن سے ہی جو کھیل کھیلتا تھا وہ ڈپیکٹ کرتا ہے وہ منظر کشی کرتا ہے وہ چاہتا کیا تھا ہی وہ دل لور آف آرمی آم فورسز جو کلاس تھی کلاس فور کا بچہ ہو اور اس کا کھیل ہو شہید شہید ہونا وہ یہ کرتا تھا کہ اپنی بڑی بہن اس سے کہتا تھا کہ گوڑیا باجی مجھے آپ کوئی پلو ماریں گی تو میں سمجھوں گا بم ہے اور وہ نیچے پہلے سے گدہ اددہ بچھایا ہوتا تھا کہ گر جاؤں گا تو چھوٹنا لگے اور وہ پلو پھینکتی تھی وہ بم اس کو سمجھ کے گر جاتے تھے پھر اس کی انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ وہ سسایدوالی چاتر پہلے اڑانا اس کے بعد مجھے جو جھنڈا گھر میں رکھا ہوا ہے اس میں ریپ کرتے گی یہ آپ ان کے بچپن یہ میں بات کر رہے تھا جب وہ تیسری دوسری تیسری چوتھی کلاس میں تھا اور اس کے بچے جاؤں گیاں اور اس کے بچے جوان ہوتا ہے اس کے آئیڈیاز وہ ٹوٹل بلانگ کرتے تھے فورسز سے راشد محناس کا بے انتہا وہ عاشق تھے میجر عزیز بھٹی بنتے تھے بچپن سے اس کا یہ گیم یہی تھا اور کہتا یہی تھا کہ میں نے ایف ایس ای کر کے خوج میں جانا ہے پاپا میں نے ایتنا مانینہ بناو اگر وہاں ریکمینڈ نہ ہوئے وہاں تو سورس چلتی نہیں ہے چاہے آپ جرنل کے بیٹے ہیں تو کہنا کہ سورس ہی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہن کیا مہیند کرو گا تو اس نے لاسٹ ٹو یئرز انڈکشن سے پہلے اس نے چھوڑ دیا اپنا باہر نکلنا دوستوں سے ملنا پریپریشن میں تھا تھرو اوٹ اب اس کی جہاں تک بات ہے حاضر دماغ بہت تھا مطلب کوئی بات آپ کریں اور جواب آپ کو اسٹمپور ملے گا اور بہت ہی اپروپرییٹ ملے گا وشت ہی اس کی کہ آج چھ سپٹمبر ہے ہم چھ سپٹمبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ قوم پینسٹ والی قوم کیوں نہیں بن جاتی پینسٹ میں تو سیویلینز نے فوج کا ساتھ ایسے دیا تھا کہ اگر ٹینک آ رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر بم باندھ لیا ٹینک کے نیچے جا کے لیٹ گیا اڑا دیا تو بیرل کہتا تھا تھا تھوڑی سی میند کریں گے تو یہ پھر ایسی ہو جائے گی قوم یہ فیب جنریشن وار کا حصہ ہے کہ دشمن نے کچھ لوگوں کو ورگلایا ہوا ہے جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے باقی میں کیونکہ شوق رکھتا تھا شکار کا فشنگ پہ میرے ساتھ ضرور جاتا تھا اگر اویلیبل ہے تو اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جب پکڑ لیتا تھا فش تو اس کا کانٹا نکالنا میری ڈیوٹی ہوتی تھی خلی میں باپا جرہ بیکی تو یعنی فشنگ ہے شوق تھا کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا میرا خلال کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہوگا کراچی میں جہاں اچھا کھانا بنتا ہو اور ادیل نہ گئے ہوں وہاں پر قدم قدم پہ یاد آتی ہے بات یہ ہے کہ شہادت سے اس کی شہادت سے میرا سرت و فخر سے بلند ہو گیا اور میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو گیا جو فخریہ کہہ سکتے ہیں میرے بیٹے میں قوم کیلئے جان بھی صرف ایک عام انسان سے شہید کے والد کا درجہ بہت فرق ہے یعنی میں بات کرتے ہوئے بھی کسی سے سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ اس کا دلازاری ہوں اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا انکلوڑنگ مائی سیلف انشاءاللہ انشاءاللہ تو فرق ہے کیونکہ آپ کی کوئی چیز جب گم جاتی ہے کیونکہ شہید تو زندہ ہے وہ ہے ہمیں لیکن نظروں سے اوجر ہیں اس کے بعد احساس ہوتا ہے آپ کو یعنی بڑی زیادہ فیلنگ ہوتی ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ عدیل اس کے ساتھ یہ کرتا تھا اس بچے کے ساتھ یہ کرتا تھا اس بچے کو فوج میں اس نے بھیجا پوری یعنی ٹریننگ دی کیپٹن ہے سپاہی سینکوڑ لوگوں کو اس نے فوجہ دی لوگوں کی عادتیں چھوڑوا دی وہ جو گھٹکے اور سگریٹ کی تھی بچپن سے فوج میں جانے کا شوق تھا وہ بھی پورا کیا پھر ماشااللہ سے لوگوں کی کانسلنگ کی وہ نہایتی اچھے انسان تھے ان کی زندگی کے حوالے سے بتائیں جو انہوں نے شادی کی وہ جو انہوں نے ڈیسیجنل دیا اس میں آپ لوگوں نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا اس میں ساتھ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو ہاں ہی ہاں تھی ان کے والدہ جب حیات تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم تین تین سال مختلی جوگوں پر گھومتے رہو گے جہاں بھی پوسٹنگ ہو کی ظاہر ہے تو آپ شادی کر لو پہلے نبیل کی بات میں کریں گے تو کہنا کہ ماما مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈھونڈنی پڑے گی یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں جی 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 وہ کہنے لگے کہ نہ میرا کسی سے افیر ہے کوئی ایڈوکیشن میں تھراؤڈ پڑھا ہوں بے انتحال لگوں سے سلام علیک ہے لیکن میرا افیر کسی کے ساتھ نہیں ہے میری شادی کسی شہید کی بیوہ سے کرا دیجئے گا اور کیونکہ عموماً جو اس ٹینئور میں چل رہے ہیں پچھلے دس بارہ پندرہ سال سے ینگ بچے شہید ہو رہے ہیں یقین ہوں کہ بیویاں بھی جو بیوائیں ہیں بڑی ایج کی نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کے تین بچے ہو چار بچے ہو پانچ بچے ہو ایک بچے ہو نہ ہو یہ شوق نہیں ہے بس یہ ہے کہ شہید کا گھر بچ جائے گا تو اس نے ایک بیوہ سے شادی کی نہ صرف شادی کی بلکہ ان بچوں کو بھی اپنا نام دیا ایک بچی تھی اس کو اپنا نام دیا اور پھر ان کی ٹوین بیٹیاں پیدا ہوئیں یہ میریڈ لائیو ان کی ٹوٹل تین سال کی تھی جب وہ شہید ہو آئے تو اس کی دو دو سال کی دو بیٹیاں تھی اور ایک بڑی والی فاطمہ وہ اس وقت ان بچیوں سے دو سال بڑی ہے چھوٹی چھوٹی تین بیٹیاں ہیں صحیح اچھا آپ سے ان کی آخری ملاقات ہوئی وہ کیسے ہوئی اس ملاقات کا کچھ احوال آپ شیئر کرنا چاہے آخری ملاقات کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو کراچی آئے تھے اور باما ویگم بچوں کے آئے تھے ان کی اپنی ایکٹیوٹیز بہت تھی بہت سارے دوستوں کو ملنا تھا کیونکہ عرشہ عرشہ کے بعد آتے تھے گھر کو بھرپور ٹائم دیتا تھا اور پہلے تو جب تک ماں حیات تھی تو وہ آنے کے بعد آپ اپنی اممہ کے ساتھ لیڑے جاتے تھے چائے وردی میں ہیں بازو بے سر رکھا اور پتہ نہیں کیا خزر خزر کرتے رہتے تھے ماں بیٹے کو گیاں بتاتا رہتا تھا میری جو سلاس بات ہوئی کہنا پاپا آپ مجھے پاؤں دبانے نہیں دیتے ہیں میرے پاؤں دباتا تھا ہر رات کو حالانکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہی میرا بڑا میٹا بھی کرتا ہے تو کہنا کہ میں آج آپ کے لئے ایک گفٹ لے کر آئے ہوں اور وہ گفٹ تھی ایک مساجر مشین ہے جو یہاں تک پورے پاؤں کو دباتی ہے بڑے زورت خسم تھی کہنے دیکھیں یہ آپ کے لئے کیسی بنائی ہے برہل وہ جب شہید ہو گیا تو میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ اس مشین کی طرف جاگر دیکھوں میں یعنی پڑی ہوئی ہے گھر پہ یعنی آخری ملاقات میں آپ کے لئے ایک تحفہ لے کر آئے تھے پہلے خود آپ کے پاؤں دباتے تھے وہ بس میں منہ کرتا رہتا تھا ماشاءاللہ اس کی سوچ ہی تھی کہ باپ کے پاؤں دبائے جائے صحیح اچھا جب ان کو یہ ردبہ ملا آپ تک اطلاق ایسے پہنچیں ایک رات پہلے اس کا مجھے وائس میسیج آیا ساڑھے دس بار میں میں لیڑی جاتا ہوں تو پاپا ساڑھے ساڑھے دوسرے دن ساڑھے دوسرے دن وہ عموماً اپنے دوستوں میں بھی ٹیچر سے جو 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 سمجھتا ہے کہ بہت قریب ہیں انہوں سے ریکوئس کیا کرتا تھا کہ لے اہم موت نہیں مرنا ہے میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں ازت کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں میں نے صبح یہ میرے پاس جب فون آیا ایف سی سے فرنٹیر کور سے تو اس سے کوئی دس منٹ پہلے ہی میں نے سنا تھا کیا بتایا گیا آپ کو کس طرح سے جامع شہادت نوش کیا انہوں نے مجھے فون پر اسلام علیک کی پوچھا کہ آپ فادر ہیں میجر عدیل کے مینگر جیاں انہوں نے مبارک بات دیکھتا ہے مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار میں تو بھی سمجھ رہا تھا نا دائش کے ساتھ یہ نہیں کوئی بیٹل ہے تو میں نے کہا گولی کہاں لگ گیا کہاں لگے گولی نہیں لگی وہ آئیڈی بلاس سے اس کی نجلہ دھڑ پہ لیدا ہو گیا ہے اور وہ کہتا تھا مجھ سے کہ بابا بابا اگر میں شہید ہو گیا تو یہاں تلاش نہیں کر لگا جو زخم ہوں گے یا سینے پہ ہوں گے یا سر پہ ہوں گے بابا موسیقی موسیقی باہدر سینے پہ باہر کھانا تھا وہ باہدر اگر من خرکتا وہ باہدر ہی باہدر وہ باہدر کے لیے سپرویجن کے لیے اس کو بھیجا گیا تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ لیے پاپا یہ ہارڈ ایریا ہے یہاں کچھ بھی اسپیکٹڈ ہے یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ سامنے کوئی آگر گولی چلا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اور ہوا کئی مردوہ لیکن یہاں آئی ڈی کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بلوشستان میں بھی یہ چلنا ہے اور آج کل ٹرینڈ یہی ہے جب وہ ایف سی والے نے مجھے بتایا تو میں اس وقت نیپا پہ تھا میں نے گاڑی دبائی سیدھا گھر آیا آپ ڈائف کر رہے تھے میں نے پہلے بیٹے کو بتایا میں نے کہا یار تمہارا بھائی شہید ہو گیا پھر بیٹی سارے میریڈیں پھر وہ بیٹی کو فون کیا میں نے میں نے کہا گوڑیا وہ عدیلہ ایسے ایسے شہید ہو گئے ہیں تو اب میری بیٹی بہت رہے اس نے کہا کہ آپ کا مرال کیسا ہے چھوٹی بیٹی کو بتایا کیسا لوگ آ گئے تو صبح سوہ گیارہ بجھے شہدت ہوئی تو وہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ چھے بیٹی تک اسپیکٹیڈ ہے کہ بڑی یہاں آ جائے گی وہ اسپیشل تیارے سے لے کر رہے تھے رات کو دو بچ کر پانچ منٹ پہ آئیں یعنی یہ عدیل سے محبت کی بات ہے کہ وہ اس کا وہاں پر جو جہاں شہید ہوا تھا وہاں پر وہی نماز جنازہ اس کے بعد پنڈی آئے پشاور گئے وہاں اس کو بڑا پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا گیا پنڈی آیا پنڈی میں وہ تیجارہ کھڑا ہوا تھا وہاں تک تہلی سے آیا تھا تو وہاں پر بھی انہیں سینئر جونئر سارے افسران سپائی سب موجود تھے پھر اس کا یونٹ تھا اس وقت ملتان جا چکا تھا ٹرے اے دیفنز بے آئے پیئے experiment تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سب جائیں گے کراچی لیکنی ہواس لیکک like like a like a family member of the unit unit تو ایسے بھی family member ہی سمجھتے ہیں پلکہ لیکن اس سے بہنتیہام محمد کرتے تھے اور ہریک کے کام آتا تھا تو پھر وہ وہاں سے ملتان گیا جہاز اور ملتان سے پھر وہ رات کو دو بج کے پانچ منٹ پہ یعنی یہاں پہنچے یہاں ہے پی اے ایف پہ وہاں سے یہاں ہمارے پاس پہنچا رات کو دو پانچ پر تو اب وہ تدفین کا ٹائم تو نہیں تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو وہی سی ایم ایش پر رواہ دیں جو جہاں بھی ہے باڈی کو تو کل صبح یا کل دوگہر کو تدفین کریں گے وہ جب باڈی اس کی آئی تھی ڈیلی شیف کرتا تو کلین شیف تھا اس وقت تو اس کا ماشا اللہ بہت اچھا وہ بنا ہوا تھا شیف لیکن جب دوسرے دن دوپہر کو وہ باڈی آئی تو اس کا شیف بڑھا ہوا تھا سبحان اللہ ماشا اللہ یعنی وہ جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں بے شک وہ میں نے پریکٹیکل دیکھا اپنی آنکھوں سے بہرحال افسوس تو ہے کیوں گے بیٹا ہے بازو تھا میرا کٹ گیا لیکن جو جس طریقے سے وہ گیا ہے اور جو اس کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی پوری ہوئی جیسے کہ آپ نے ان کی پوری زندگی کہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ کیسے بچپن سے ان کی خواہش تھی جانے کی کہ جس طرح لوگوں کے کام آتے تھے ہم ان کی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا انہوں نے شریک حیات کا انتخاب کرتے ہوئے بھی یعنی اپنی عملی زندگی میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا کہ جیسے لوگوں کے کام آتے تھے یہاں پہ بھی لوگوں کے کام آئے پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے جب ان کا دستہ خاکی دیکھا اور اگلے دن ان کی شیف بڑی ہوئی تھی کیا ایک کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو بہت یاد آتی ہے جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے دیکھو میں تو فادر ہونا مجھے تو وہ ہر بات یاد آتی ہے مثلا جب وہ سیاچن سے واپس آیا تھا تو ایسا ہو گیا تھا بلکل لکڑی کی طرح زہرہ ماں کی انوائرمنٹ تو میں نے کہا بھائی آپ تو بلکل ہی لکڑی ہو گئے یار کہہ لیں کہ لکڑی ککڑی کچھ بھی نہیں ہے بس یہ یہ کہ میں وہاں سے آ گیا اللہ میں نے مجھے اس لیے زندگی دی کہ میں آگے کوئی بڑا کام کرنا وہ ہر بات بھی یہ کہتا تھا کہ کوئی بڑا کام کروں گا اور اس نے بہت بڑے بڑے کارنامی میں انجام دیئے ستائیس فروری کی رات کو وہ اس وقت پوسٹٹ تھا کہوٹا میں بتاتے ہیں ان کے جنرل جب میرے پاس آئے ہیں یہاں پر تو انہوں نے یار میجر عدیل کے بارے میں یہ ہے کہ میں رات کو دو بجے میری آنکھ کھلی تو قومی طرح نہیں چل لے کے اب زہر پہاڑ ہیں چار طرف وہ اوپر ایک چوکی ہے اس کا نام ہے ہمشیار وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پر پورا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا ایک لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ انڈیا سے وار ہوگی اور وار ہوگی اور میں لڑوں گا اور پسند تھا اس کو بہت زیادہ اے رائے حق کے شہید ہو یہ ہر تین چار اس کے بعد پھر ایک مردہ ریپیٹ کر دیتا تھا پوری رات وہ وائز پورے کاہوٹا میں گھومتی رہے یہ ان کے جنرل صاحب بتا رہے تھے ہم اپنے جونرز کے ساتھ بہت نئیس تھا سینرز کے ساتھ بہت اوپی ڈینٹ تھا جیسے آپ نے بتایا mijجر عدیل شاہید شہید صاحب کی پوری زندگی تھی وہ تمامیسالی زندگی تھی کچھ ہماری قوم کی یوت کو ہماری نیشن کو پیغام دینا چاہتے ہیں آن اے حوالے سے کہ انہیں کونسی راہ تیار کرنی چاہیے کس طرح سے اپنی منزل کا ت相反ر کرنا چاہیے ایک ہی راہ ہے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہو تو دل سے کر لو اور وہ والے لوگ بن جاؤ جو انیس سو پینسٹھ میں فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے بہت سیویلینز بے انتہا سیویلینز تھے اس وقت بھی قوم ہماری بڑی محبت کرتی ہے مگر وہ جو اس وقت فیلنگ تھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس لیول پہ جانا چاہیے لوگوں کو پاکستان سے محبت کریں پاکستان ہی آپ کا سب کچھ ہے پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا صرف ایک مردہ یہ سوچ لیا کہ پاکستان کو آپ نے آج کیا دیا کیا دیا ملکل اپنی فوج سے محبت کریں جو لوگ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز ہوتی ہے انسانی زندگی اس کو وہ قربان کر دیتے ہیں آپ پر تو اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں وہ کوئی آپ سے فائننشل ہیلٹ کو نہیں مانگ رہے ہیں ایک ایک نیشن مانگ رہے ہیں نا یہ پیغام ہے ایک شہادت کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس قوم کی وجہ سے اس دھرتی کی وجہ سے اپنی سب سے مہنگی ترین چیز قربان کر دی آپ اس کو یاد تو رکھو دیکھیں ایک فوجی ڈسپلین میں اور سیویلین ڈسپلین میں بڑا فرق ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن تربیت نہیں ہے عام گھروں میں جہاں چار پانچ بچے ہوتے ہیں گھر کا ایک ممبر اگر فوج میں چلا جاتا ہے تو وہ باقی بچوں سے بلکل مختلف نظر آتا ہے اس کے طور طریقے بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پیٹھنا ہر چیز صبح اٹھنا بلکل یہاں تو لوگ دس مینے تک سوتے رہتے ہیں تو وہ کیوں ہے ایسا کیوں گھر میں لوگ وہ توجہ نہیں ملتی جو فوج دیتی ہے فوج ایک بچے کو افسر بنانے میں جہاں کروڑوں پر خرچ کرتی ہے وہاں ایک ایسا سسٹم دیتی ہے اس کو کہ وہ اس کو انسان بنائی دیتی ہے ہر چیز کی تعمیر ہوتی ہے اس کو ہر بات کا یہ نہیں ہے کہ فوج میں پڑھائی نہیں ہے فوج میں پڑھائی عام سیول اداروں سے زیادہ ہے عدیل تو یعنی آج ڈرون میں یہ ذرا سا چینج ہو گیا ہے تو وہ بیٹھا ہوا موٹے موٹے کتاب چلے کر بہت پڑھائی گئے تو عدیل شاید اس کے لا شعور میں یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو کچھ کر سکتا ہوں میں بھی کرلوں تو وہ اسی زیل کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ سب کچھ کرتا رہتا تھا بہت شکریہ آپ کا میں ڈسکور پاکستان کے جانب سے آپ کو بھی سلام پیش کرتی ہوں میجر عدیل شاہد شہید صاحب کو بھی سلام پیش کرتی ہوں اور ان تمام شہدہ کو جنہوں نے انیس سو ستالیس سے لے کر اب تک چھ ستمبر دوہزار اکیس تک اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں ناظرین اسی کے ساتھ سانہ فیصل کو دیجئے اجازت اتنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی